تحریک انصاف کے 43 ایمین ایس کے سٹیفوں کی منظوری کا حکم معطل تا حکمستانی زمنی الیکشنز بھی روک دیئے لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سمات پر ایٹانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کر لیا تحریک انصاف کے علاقی نے موقف اپنایا کہ سٹیفے منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لئے تھے سپیکر نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لئے سٹیفے منظور کیے لکھی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن فارنگ کے تبادلے میں بارہ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق منصوبہ بندی کے تحت دہشتگردوں کو فرار ہونے کے لئے گاڑی دی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ باروت اور افغان کرنسی برامت علاقے میں کلیرینس آپریشن جاری ترکی اور شام میں ہولناک زلزلہ، امباد کی تعداد آٹھ ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی اسی ہزار سے زائد زخمی ترکی میں چھ ہزار دو سو چونتیس اور شام میں دھائی ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے اب بھی ملبے تلے ہزاروں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ مغربی ترکی کیانوے گھنٹے بعد بچی کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ترکی میں سات روزہ سو دس صبحوں میں تین ماہ کے لیے امرجنسی نافیز پناہ کے لیے مجبور مشکل کی گھڑی میں پاکستان زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہے دو تیارے امدادی سامان لے کر شام چلے گئے خیمے، طبی علات اور دیگر سامان شامل پاک فضائیہ کا ایک اور سیون تھرٹی تیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ روانہ پاک فضائیہ ترکیہ میں فسے پاکستانی طلبہ کو وزارت خارجہ کے تعاون سے وطن واپس لانے کے لیے بھی کوشا ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے عالمی بیرادری پیش پیش سینکھ روٹن خوراک اور رسکیو اہلکار متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے کینیڈا کی ترکیہ اور شام کے لیے دونیشن ڈرائیو اقوام متحدہ کا پچیس ملین ڈالر کا امدادی سامان بھیجنے کا اعلان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح پر مذاکرات جاری بجلی اور گیس ٹیرف میں اضافے بجٹ سرپلس اور ویرونی فانینسنگ پر بحث فریقین میمورینڈم فار اکنامیک اینڈ فانینشل پالیسز پر تحال متفق نہ ہو سکے وزیر خزانہ کی اہم معاشی اہداف پر آئی ایم ایف میشن کو قائل کرنے کی کوشش آئی ایم ایف سے مذاکرات روپے کی قدر میں اتار چڑھا پاو انٹر بیک میں ڈالر ایک روپے اٹھتر پیسے سستہ ہو کر دو سو چوہتہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی انڈیکس میں دو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ الیکشن وقت پر ہونا چوائس نہیں آئین کہتا ہے الیکشن وقت پر ہونی چاہیے شاہد خاکانہ باسی کہتے ہیں پہلے وزیراعظم بننے کی خواہش تھی نہ آج ملک کے حالات دیکھتے ہوئے کون وزیراعظم بننا چاہے گا سیاسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے ثبوت ہے تو کیس بنائیں اور کیمرے پر ٹرائل کریں نگرہ وزیراعظم بنجاب کی تائناتی پی ٹی آئی کی درخواست پر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری سودا فروری تک جواب طلب لہور ہائی کوٹ کی اسی نوائیت کی دوسری درخواست سے بھی سات لگانے کے ہداعے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے متعلق درخواست پر الیکشن کمیشن سے نو فروری کو جواب طلب مانک کر لیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات الیکشن کمیشن کی اہم بیٹھک چیف سیکیٹریز اور آئی جیز الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے قوم اسمبلی کے 33 حلقوں میں زمن انتخابات کاغذت نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن کل امیدواروں کی ابتدائی فہرش تجاری کی جائے گی کاغذات کی جانچ پرطال تیرہ فروری کو ہوگی سولہ سے بیس فروری تک اعتراضات پر فیصلے ہوں گے ووٹنگ سولہ مارچ کو ہوگی نشستے تحریک انصاف کے راکین کے ستیفوں کے باعث خالی ہوئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے وزیرا خارجہ بلاول بھٹو کشمیر پر قراردات پیش کریں گے حکومت کی معاشی پالیسیز اور اداروں کے احترام پر بحث بھی ایجنڈے میں شامل اسلامباد کے بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم بھی پیش کی جائے گی ایف آئیے کی پرویز اللہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان کو گرفتار کرنے کی تردید کہا محمد خان بھٹی مطلوب ہے مگر گرفتار نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ نے بازیابی کی درخواست و پرویفاقی اور صوبائی حکومت سے جواب مانگ لیا ریمارکس دیئے اگر محمد خان بھٹی دوسرے صوبے میں ہیں تو عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں بلاول بھٹو کے خلاف نازیبہ گفتگو شیخ رشید کی مری میں درج مقدمہ خارش کرنے کی درخواست سمات کے لیے منصور لاہور ہائی کورٹ راول پینڈی بینچ نے تفتیشی آفیسر سے ریکارڈ طلب کر لیا زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے کتنی رقم اکٹھی ہوئی کہاں خرش ہوئی فنڈز میں کتنی رقم موجود ہے سپریم کورٹ نے ایرا سے تفصیلات مانگ لی آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ دینے کی بھی ہدایت خیبر پختونخواہ کے چیف سیکنٹری سے بھی جواب طلب جسٹس اجازوالحسن نے ریمارکس دیئے اٹھارہ سال سے دائرے میں گھوم رہے ہیں متاثرین کو نیو بالاکورٹ سٹی کا سبز بھاگ دکھایا گیا اتنے فنڈز آئے کہاں گئے سیلاف گزر گیا لیکن متاثرین کی زندگیوں میں آنے والا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا جیکب آباد کی زمینے کاشت کے قابل نہیں رہی کسان پریشانی کا شکار ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک بھی زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے چھوٹی سی دکان چلانے پر مجبور پیٹرول مہنگا ہونے کی افعہ پیٹرول پم مالکہ نے زخیران دوزی شروع کر دی پنجاب کے کئی شہروں میں پیٹرول کی قلت شہریوں کو مشکلات کا سامنا رینجرز اور پولس کی کراچی کے علاقے جنجال گوٹ سوپر ہائیوے پر کاروائی خوف کی علامت بننے والے ڈگیت گروہ کے دو کارندوں کو گرفتار کر لیا ملزمان نے مضاحمت پر چار شہریوں کی جان لے لی چین کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن خودمختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے امریکی صدر جو بائٹن کا پیغام سٹیٹ آف یونین خطام میں بولے اگر چین ہماری خودمختاری کے لیے خطرہ بنا تو بھرپور جواب دیں گے آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کومی ٹیم اپنا دوسرا وام اپ میچ آج جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی تاکرہ شام ساڑھے پانچ پچے شروع ہوگا پہلے وام اپ میچ میں کومی ٹیم نے بنگلہ دیش کو چھائے وکٹ سے ہرا دیا پی ایسل کی افتتاہی تقریب کو یادگار بنانے کا پلان اوفیشل سانگ جلد ریلیز ہوگا شائگل اور آسم اظہر آواز کا جادو جگائیں گے ٹی وی پر دیکھنے والے 3D انیمیشن سے لطف اندوز ہو سکیں گے تقریب میں معجود شائکین کے ہاتھوں میں زلو بیٹ جگمگائیں گے آسمان میں ڈرونز کی مدد سے تصاویر بنائی جائیں گی شاندار آتش بازی کا انتظام بھی ہوگا پی ایسل سیزن ایڈ فرنچائزز نے متبادل کھلاڑیوں کو انتخاب کر لیا موین علی کی جگہ وینڈے ڈاوسن اسلامباد یونائٹیڈ کا حصہ کراچی کنگز نے جیم ونس کی جگہ ایڈم روسنگٹن اور پشاور ظلمی نے مجیب رحمان کے متبادل کے طور پر پیٹر کو سکوٹ کا حصہ بنا لیا سعودی کلپ الحلال کی شاندار پرفارمنس فوٹبال کلپ ورلڈ کپ کے فانی سمی فائنل میں پہنچ گیا سمی فائنل میں برازیلین کلپ فلمنگو کو شرکست دی سلیم الدوساری نے پنالیٹی پر دو گول کیے چلی کی تیراک باربرا ہرنینڈس کا انٹار کٹک سی میں طویل تیراکی کا نیا ریکارڈ مسلسل پینتالیس منٹ تیراکی کی ڈھائے کلومیٹر سے زیادہ فاصل آتے کر لیا